مدینہ کے اردگرد گاؤں تھے ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی بڑی مفلس تھی غریب عورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بڑی امہ کا کیا حال ہے ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں پوچھا جاتا ہے لیکن کب جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے فلان صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلان جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمی انہوں نے محتل کر دی تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ایک غریب عورت ہے مدینہ کے نہیں مدینہ کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہیں پر اس کے نصیب دیکھو اس کا مقدر دیکھو ہر جگہ مدینہ والے معبوب کے تذکرے وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ بظاہر اس کا کچھ سیاسی سماجی مالی قد کاٹ نہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہوگیا آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمائے اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا رات کے وقت تھی وہ سلقفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے حضور آرام کر رہے ہیں صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا اس کو دفن کر دیا حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی بڑے جنازے ہو کے گزر گئے بڑے لوگ تھے جو چلے گئے لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں اب مجھے بتاؤ او یارو ذرا گوھر کرنا ساری دنیا گمبد خضراء پر ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں وہ جس سنت آ گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے بس جاتا ہے حضور قبر کہاں ہے اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو عزاز اس طرح دینا یہ میرا عصوہ حسنہ ہے اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا ماسو کہاں ہے اس کی قبر یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے یہ میرے نبی پاک کا عزاز ہے یہ حضور کا عزاز ہے ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں اگر وارس جنازہ نہ پڑیں تو پھر دوسرا جنازہ پڑا جا سکتا ہے لیکن حضور تو وارس ہے نا اپنی ساری امت کے تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا بناو صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑا رہا جاتا ہے اگر وارس نا